جھابوہ جلے کے راجنیتی میں ایک آڈیو کافی چرچت رہا جس میں بی جے پی جلاد دیکھ اور جھابوہ جلے کے نوگاوہ منڈل کے پوروہ دیکھ روپ سنگھ باریا کے بیچ پورتالاب تھا میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں روپ سنگھ باریا جی کو میرے ساتھ موجود ہیں ابھی ہم نے ان کو ان سے ملاقات کی اور ان سے پکش جانے گے ہم ان کا روپ سنگھ جی گستے میں کیوں تھے آپ آپ کا جو آڈیو ہم نے سنا ہے اس میں آپ کافی گستے میں تھے آپ کہہ رہے تھے کہ کارکرم نہیں ہونے دیں گے اس دن اوڈھ گھاٹن کے لے کے ماملہ تھا اوڈھ گھاٹن میں قریبا ہم کو میں نے سامنے سے پھون لگایا نائک صاحب کو کہ یہاں اپنے نوگاوہ منڈل میں تین جگہ کارکرم ہے ایک تو نوگاوہ نرسنگ پراہ سجلی سکجی موگجی اور اگرال یہ اپنے تینوں ایسے چھت رہے جہاں بجے پی ہمیں ساں بھوت جتی ہے اور جتاتے آئی ہے لیکن وہیں کے کارکرم کے سب کے فون آ رہے میرے پاس کہ آپ کے پاس فون آیا تو ہم اکیلے کلے اوڈھ گھاٹن کر رہے بھائی سام میرے کو نہیں ملوم تو میں نے تورنت میں نے جلہ ادھیکس کو فون لگایا تو جلہ ادھیکس سے بولے کہ آپ کو آنا ہے اور کارکرم کو تورنت فون لگاؤ میک بھائی سام میرا پورا چھت رم میرا منڈل لوگاؤں پورا وہ کاسکار لوگوں کا ہے تو میک کوئی کھیت پہ رہتے پانی گھومنے میک نہیں آ پائیں گے آج کا دین کینسل کرو تو جلہ ادھیکس سے نہیں مانے نہیں کہ اب بھی بولاؤ جو آئے ان کو بولاؤ میک وہ کارکرم نہیں ہو پائے گا میک کارکرم پارٹی میں سروپ رہے ہیں اس لئے کارکرم وہیں پہ آنا جروری ہے کارکرم کی سوچنا تک نہیں پہنچی اس لئے میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ لیا کیونکہ اس تھان یہ بہت اس طرف پر کارکرم کام کرتے بجے پی کے لیے اس لئے تھوڑا میرے کو آپ نے گُجھ سے میں کہا کہ آپ کارکرم نہیں ہوں دیں گے بھائی سام جب تک کارکرم �تی تک نہیں پہنچی تو میرے کو اچھت نہیں لگا کیونکہ کارکرم کارکرم thوڑا بہت وہی پہ سممان ملے ہوں کیونکہ لمبے انترال کے بعد سانچتزی پہنچے تب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس لئے ناراض تھے کہ آپ کو مندل ادھیکس پس سے آپ ہٹ رہے ہیں اس بات کو لے کے ناراض کی تھی آپ کیسا کہا جا رہا ہے مندل تو تین سال کا کاریکال رہتا اس سے جانی بھابر مندل ادھیکس بنا اس کو ہم بدھائی دیتے ہیں اور یہ تین سال کا کاریکال رہتا اور یہ کاریکال پارٹی کی گتیوی دی ہے وہ تین سال میں بدھلتے رہتے ہیں ویسے ہی میں عمر میں پار ہو چکا تھا چالیس پیس تالیس سال میرا تو نمبر ہی نہیں آ رہا تھا اس لئے اس سے کوئی بات ہی نہیں آتی تو اس دن پھر کاریکرام تو ہوا کاریکرام تو ہوا لیکن اس سب آپ دھراپل پر دیکھیں سکجی مکجی ہو نرسنگ پراہ ہو اگرال ہو تو تین جگہ بہت بجے پی جتی ہے آپ واسطویق وہیں دیکھیں بجے پی کا کاریکارت یا نہیں تھے مان لوں بھوٹ جیت رہے مطلب کاریکر spielt سے زیادہ بوٹ لہ رہے تو کاریکرتہ کہاں گئے وہیں کئے بھاشپا کے کاریکرتہ بھوٹ جیتا تھے کاریکرات کرکہ کام پہ چلے گئے یا کارگئے وہیں کاریکرتہوں کو سمبان ملنا Cuando اپنا ادیش سے وہی تھا ہوا اس میں بھاچپا کے کار کرتا نہیں تھے ہاں نہیں تھے کون لوگ تھے وہاں سب سانسٹ جلات دیکھ دوسرے کاری کرتا ہم نے ساس کی ادھی گاری بس وہی اپستی تھے اچھا اس پورے گھٹنا کرم کے بعد آپ سے سانسٹ جی نے یا جلات دیکھ جی نے فیل سے بات کی کہ نہ جلات دیکھ کا پھونا ہے میرے پاس نہ سانسٹ مہدہ کا پھونا ہے میرے پاس تو یہ تھی روپ سنگھ باریا جی یہ انہی کا آڈیو جلات دیکھ کے ساتھ وائرل ہوا تھا ان کا پکچھ چکی ہم تلاس کر رہے تھے بات نہیں ہو پا رہی تھی آج بات ہو گئی تو ان کا پکچھ ہم نے لے لیا کیا ہے جو آڈیو کے بارے میں اب جو چل رہا ہے ڈیو اس میں کیا ہے کہ بھارتی جنتہ بارٹی بہت بڑی پارٹی ہے اور بہت بڑا پریوار ہیں اور اس میں اس پرکار کا کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو ہم لوگ پریوار کا ماملہ ہے سب لوگ بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے ٹھیک کر لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے آکروس میں کارکرتان نے کچھ بول دیا ہو اور میں نے بھی سہج بھاو سے کچھ بول دیا ہے اس سے زیادہ کوئی ماملہ نہیں ہے پریوار کا ماملہ اور پریوار کا مسئلہ ہے پریوار بیٹھ کے حل کر لیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اس پورے گھٹنا کرم پہ ان کی باتچیت پہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا